بیاسی نمبر مقام جہاں اللہ نے ہمیں سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ صف آیت نمبر دو تین اور چار ہے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقونون ما لا تفعلون اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس طرح صفے بناتے ہیں کہ انہم بنیان مرسوس گویا کہ سیسا پلائی ہوئی امارت ہے جس طرح سیسا پلائی ہوئی امارت مضبوط ہوتی ہے ٹوٹتی نہیں ہے اس طرح یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں صفے بنا کر جہاد کرتے ہیں اس بیاسی نمبر کا جو مقام ہے یہ آیات ان موقع پر نازل ہوئیں چند صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے آپس میں یہ گفتگو چلی کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ سب سے زیادہ ہم سے خوش ہو جائے اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کوئی کہتا تھا نماز افضل ہے کسی کے رائے تھی کہ زکاة سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہو گئی اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ان کی صفیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے یعنی انہیں کوئی سب سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا وہ مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں لیکن پیٹھ نہیں پھیرتے میدان جنگ میں شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی حضور نے ان تمام صحابہ کو بلائیا آپ کو وہی سے پتا چل گیا تھا کہ کون کون صحابہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے سب کو بلا کر آپ نے یہ آیات سنائیں کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو لما تقولون ما لتفعلون تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اب جب تمہیں پتا چل گیا کہ اللہ کے ہاں یہ افضل عمل ہیں لہٰذا تم اس افضل عمل کو پورا کرو دشمن کے مقابلے میں لڑو قبور مقتن عند اللہ اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی ہے انسان کوئی بات کہیں اور اس پر عمل نہ کریں صحابہ اکرام کا اس پر عمل تھا کہ واقعی وہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑتے تھے تو ان کی صفیں اسی طرح ہوتی تھیں جس طرح سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے شہید ہو جاتے تھے لیکن وہ لوگ پشت نہیں پھیرتے تھے اور بڑے بہادری شجاعت سے لڑتے تھے میں اس پر دو واقعات عرص کرتا ہوں حضرت صحابہ اکرام کی شجاعت کتنی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا تھے ان کے چچا کا نام ہے انس بن نظر ان کے چچا غزوِ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو میں اس طرح بہادری سے لڑوں گا اللہ اور اللہ کا رسول اور مسلمان بھی دیکھیں گے کہ انس بن نظر نے کس طرح لڑا پھر وہی ہوا جب اہد کا موقع آیا تو انہوں نے اتنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی اسی سے زیادہ زخم انس بن نظر کے جسم پر تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو ہم پہچان نہ سکے کہ یہ کس کی لاش ہے سارا چہرہ زخمی تھا جسم زخمی تھا ہر جگہ پر نیزے کے زخم تلوار کے زخم تو ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کس کی لاش ہے تو اتنے میں میری پھپی آگئی ان کی پھپی جب آئیں تو انہوں نے اپنے بھائی کے انگلی کے پوروں کو دیکھا تو انگلی کے پوروں سے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا تو اللہ تعالی نے قرآن میں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا میں ایسا بہادری سے لڑوں گا کہ اللہ اور اللہ کا نبی اور مسلمان دیکھیں گے من المؤمنین رجال صدقوا معاہد اللہ ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَزَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ان میں سے بعض نے اپنی مراد کو پورا کر دیا اور بعض ان میں سے منتظر ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَا تو یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کے مقابلے میں اتنی شجاعت کے ساتھ لڑتے تھے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالت بھی ایسی تھی میدان جنگ میں اتنی بہادری کے ساتھ یہ لڑے انہوں نے حضرت ساتھ کو دیکھا اہد کا میدان تھا حضرت ساتھ کو بلائیا کہاں پیچھے ہٹ رہے ہو میں تو اہد کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہاں بس یہ جملہ کہا کہ میں اہد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں اور یہ آگے بڑے لڑتے رہے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے یعنی صحابہ اکرام نے واقعی ان آیات پہ عمل کیا جب بھی دشمن سے مقابلہ ہوا بن کر کفار کا مقابلہ کیا ہے علامہ ابن عصیر جزری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اسدو الغابہ فی معرفت السحابہ اس میں انہوں نے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزو اہد کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا صحابہ اکرام کچھ آگے بڑے یا رسول اللہ ہم حق ادا کریں گے ہم حق ادا کریں گے تو آپ نے سے ان میں سے کسی کو تلوار نہ دی اتنے میں ابو دجانہ آگے آئے کہا یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دے دی انہوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اس سے اتنے دشمنوں کو قتل کرو کہ تمہاری یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے اتنوں کو مارو کہ یہ ٹیڑی ہو جائے تو گویا تم نے تلوار کا حق ادا کر دیا انہوں نے ایک سرخ پٹی لی اپنے سر پہ باندی تلوار کو ہوا میں لہرایا اور بڑے تکبر کے ساتھ بڑی جلالت شان کے ساتھ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لمشیتن یبغزو اللہ تعالی الا فی سبیلہ مثل هذا الموتن ان کی یہ جو چال ہے تکبر سے چلنا اکڑ کے چلنا یہ اگرچہ اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن جہاد کے میدان میں اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے ویسے تکبر اللہ کو پسند نہیں سینہ تان کے چلنا اللہ کو پسند نہیں لیکن دشمن کا مقابلہ ہو اس طرح سینہ تان کر تلوار کو ہوا میں لہرا کر سر پہ پٹی بان کر شجاعت اور بہادری کے ساتھ نعرہ لگا کر ان کو اپنی طرف مخاطب کر کے چلنا کہا اللہ کو اس موقع پر بہت پسند ہے اور پھر یہ صحابی آگے بڑے ہیں ابو دجانہ اور اتنے قتل کیے اتنے کہ واقعی ان کی تلوار ٹیڑی ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کیا ہر موقع میں جہاد میں شریک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ بدبخت انسان تھا یہ کہتا تھا میں نبی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا صحابہ اکرام لشکر لے کر گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کے لئے جب یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا اور یہ لوگ وہاں پہنچے تو یہ تمام دشمن ایک قلعے کے اندر گئے اور قلعے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اس قلعے کی دیواریں بہت اونچی تھی اور اس میں اگر تیر مارو تو دیوار سے اندر نہیں جاتا تھا اس کی تیواریں بہت زیادہ موٹی تھی کوئی تیر لگتا تو تیر ٹیڑا ہو جاتا اور اوپر چڑنا مشکل تھا اس کی دیواریں بہت لمبی تھی اب یہ مسلمہ کے ہواری قلعے کے اوپر سے چڑھ کے صحابہ پہ تیر مارتے صحابہ باہر تھے اور یہ لوگ قلعے کے اندر تھے اگر یہ لوگ یہاں سے تیر مارتے تو ان کو لگتا نہیں تھا قلعے کی دیواروں میں لگتا تھا صحابہ پریشان ہوئے مقابلہ کیسے ہوگا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نے کہا تم کسی طرح مجھے اس قلعے کی دیوار تک پہنچا دو اگلا کام میرا ہوگا انہوں نے کہا ہم آپ کو کیسے پہنچائیں انہوں نے کہا کہ تم اس طرح ایک جھولہ بناو ایک جھولہ بناو اور اس جھولے کو چند آدمی پکڑو اور اس کو صحیح طرح ہلاو اور مجھے پھینکو تاکہ میں اوپر پہنچ جاؤ تو انہوں نے ربڑ کے بڑے جھولہ لیا اور چند آدمیوں نے دائیں طرف سے پکڑا چند لے بائیں طرف سے ابو دجانہ کو بیش میں ڈالا ہلایا ہلایا اور ہوں پھینکا جس طرح آدمی غلیل سے پتھر پھینکتا ہے تو ابو دجانہ اس پہنچے اور قلعے کی اوپر پہنچ گئے جب قلعے کے اوپر پہنچے تو ان کا گھٹنا زخمی ہو گیا تھا اب قلعے کی دیوار بہت اونچی تھی نیچے کیسے اتریں اب ان سب کو پتہ چل گیا ابو دجانہ اب یہ اکیلے اور سب دشمن قلعے کے اندر انہوں نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی قلعے کی دیوار سے جو چھلانگ لگائی تو دیوار اونچی تھی ابو دجانہ کا پاؤں ٹوٹ گیا لیکن اس ٹوٹے پاؤں کے ساتھ تلوار لے کر مقابلہ کرتے رہے سترہ سے زیادہ آدمیوں کو قتل کر دیا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے ایک آدمی اور اوپر پورا لشکر تمام دشمن ایک طرف ابو دجانہ ٹوٹی ہوئے ٹانگ کے ساتھ ایک طرف مقابلہ کرتے رہے ان کو زخمی کرتے کرتے آگے بڑھے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا بس دروازہ کھلنا تھا صحابہ نے حملہ کر دیا اور مسلمہ کذاب کی پوری جماعت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسلام کا بول بالا کر دیا یہ اس جنگ میں بڑے زخمی ہوئے ابو دجانہ پاؤں ٹوٹ گیا اور زخم بہت لگے اس لئے کہ دشمن قریب تو نہیں آتا تھا لیکن سارے دور سے نیزے مارتے تھے تلوار کے زخم کرتے تھے سارا جسم ان کا زخمی ہوا اسی زخموں کی حالت میں ابو دجانہ کی شہادت ہو گئے تو یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے تھے تو اللہ نے کہا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں گویا کہ ان کی دیواریں سیسا پلائی ہوئی ہیں حضرت صحابہ اکرام نے اس آیت پر صحیح معنوں میں عمل کیا تھا جب بھی کوئی موقع آیا یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے حضرت صحابہ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کہنے لگے جب غزوِ اہد کا موقع تھا کہتے ہیں میں بھی تھا اور میرے ساتھ عبداللہ بن جہش تھے ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے تو کل دشمن سے لڑائی تھی تو ہم نے کہا دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا حضرت صحابہ فرماتے تھے میں نے دعا کی کہ اے اللہ کل دشمن سے لڑائی ہو سب سے بہادر آدمی میرے مقابلے میں آئے وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں آخر میں اس کو قتل کر دوں اور میں اس کا سر کاٹ دوں اور پھر اس کے مالِ غنیمت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں تو عبداللہ بن جہش نے آمین کہی پھر عبداللہ بن جہش نے دعا کی کہا کہ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو سب سے پہلوان انسان میرے مقابلے میں آئے وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں وہ میرے پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں اور میری ناپ کاٹ دی جائے میرے کان کاٹ دیے جائیں میرے آزا کاٹ دیے جائیں تک کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے عبداللہ تو کیا لے کر آیا تو میں کہوں اے اللہ تو نے ایک جان مجھے دی تھی وہ میں نے دین کے لئے قربان کر دی اس حال میں آؤں کہ میرے سارے آزا کٹے پڑے ہوئے ہوں سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں عہد کا مارکہ ہوا جو میں نے دعا کی تھی وہ بھی قبول ہوئی ایک بہادر دشمن سے لڑائی ہوئی میں نے اس پہ حملہ کیا اس نے میرے پہ حملہ کیا آخر کار میں نے اسے قتل کر دیا اور میں نے اس کا مال غنیمت لے لیا کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن جہاش کو جب میں نے دیکھا تو ان کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی ان کا مقابلہ بھی اسی طرح ہوا مقابلہ کرتے رہے آخر شہید ہو گئے تو میں جب ان کی لاش پہ پہنچا میں نے دیکھا ان کی ناک کٹی ایک طرف تھی آنکھیں کٹی دوسری طرف تھی کان کٹے تیسری طرف تھے ہاتھ کٹے چوتھی طرف تھے تو میں نے کہا واقعی عبداللہ آج اہد کا میدان تو تم لے گئے تم نے جو دعا کی تھی وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے آج جو دین ہم تک پہنچا ماں کی گود میں ہمیں کلمہ ملا یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں یہ صحابہ کی شہادتیں ہیں جو انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے دی ہیں یہ دین ویسے نہیں پہنچا ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ تھے لیکن مدینہ میں دس ہزار صحابہ کی قبریں جنت البقی میں باقی ایک لاکھ چونتیس کہاں چلے گئے یہ ایک لاکھ چونتیس کا کوئی پتہ نہ چلا کسی کی قبریں قبرس میں بنی کسی کی شام میں بنی کسی کی قرطبہ میں بنی کسی کی قسطنطنیہ میں بنی کسی کی اندلس میں بنی تو کسی کی مکہ میں بنی یہاں تک کہ سن تک صحابہ کی قبروں کے نام ملتے ہیں وہ لو جب نکلے ہیں تو واپس نہیں لوٹے جہاد کرتے رہے اپنی جانوں کی قربانیاں تھی تو اللہ نے کہا میں ان کو پسند کرتا ہوں جو میرے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑے تو اس مقام کا خلاصہ بیاسی نمبر کا یہ ہے جب بھی موقع ملے دشمن کا مقابلہ ہو تو انسان جہاد کرے شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے یہاں ایک بات عرص کروں مجاہدین کو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور کامیابی دے ہم خود نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں دعاوں میں یاد رکھ سکتے کہ جو بھی اسلام کے لئے قربانی دے رہا ہے جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تو اللہ ان کو فتح دے ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کے خلاف غلط باتیں کہنا افوائیں پھیلانا یہ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے وہ لوگ پسندیدہ ہیں اللہ نے اس لئے ان کو اپنے راستے میں قبول کیا مجھے اور آپ کو قبول نہیں کیا دین کے لئے جان دینا بہت مشکل کام ہے زبانی بات کرنا آسان ہے مال لٹا دینا آسان ہے اللہ کے راستے میں نکل جانا آسان ہے اپنی جان کے قربانی دینا تلواروں نیزوں کے سامنے کھڑا ہو جانا موت کو سامنے دیکھنا نیزوں کی آہٹ میں گولیوں کی بوچھاڑ میں بموں کی گردش میں لڑاکہ تیاروں کے سامنے اپنی جان دینا یہ ایمان اور گردے کا کام ہے یہ انہی لوگوں کو اللہ دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس لئے اللہ نے کہا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں یقاتلون فی سبیلی صفن جو میرے راستے میں سیسا پلائی ہوئے دیوار کی طرح لڑتے ہیں